اگلا سوال ہم لیتے ہیں دیش کا اگلا سوال سوامی جی کے لیے کرایا گیا اور جب مجھے چالیس گولیاں یہ دوائی دی گئے جو یہ لکھی ہوئی ہے تو اس کا چار ہزار پیہ لیا گیا لیکن اس کی کوئی رسید نہیں ہے لالچنگ کہتے ہیں آپ کی دوا اور بیچ مندر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اب اس وقت ہی کہ آپ پرچی دیکھ رہے نا اس پہ میں نے ست چندی لوگان سے پارٹ کر رہی اس نے پارٹ کر آئی نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پارٹ نہیں کر آیا جو ٹھیک نہیں ہوا آپ نے کہہ دیا اس نے پارٹ نہیں کر آیا لیکن انہوں نے تو ابھی آپ کے سامنے کہا کہ پارٹ کرایا ہے انہوں نے نہیں کرایا پیتا جی نہیں ہمارے پاس ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پارٹ کرایا ہے آپ میرے سے فور پہ بات کرا دو ابھی ہمارے پاس ان کا انٹریویو لالچنگی پہلے سن لو نا پہلے سن لو نا جو میں نے اس کو پارٹ لکھا ہے کہیں کوئی ایک بار لکھتے ہیں کہیں کوئی دو بار لکھتے ہیں اور دوسرا نمبر نہیں بھی ہو سکتے اور ہو گئے ہجاروں راشپتی نے چھوڑ دیا ایک کو دوسری کسی کو نہیں چھوڑ سکتے یہ پربو کرپا پہ ہے یہ سب سے پہلے بھگان سیو نے کہا ہے کہ یہ پربو کرپا سے ہوتا ہے تمہیں سردہ ہے ویسواس ہے بھکتی ہے اور پربو کی کرپا ہے تو یہ ہوگا چلے سوامی جی آپ لالچن جی سے بات کرنا چاہ رہے تھے اس وقت لالچن جی ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں دس سال پہلے چار ہزار روپے انہوں نے چکائے تھے اور دواء اور بیج منتر حاصل کیا تھا ہری ہنٹ کے لیٹر ہیڈ پر ان کے پاس دواء ایک ہی پوچھنا ہے جو میں نے اس پہ پارٹ لکھے تھے اس کو تین بار کرانا ہے وہ پارٹ انہوں نے کریا ہے بس پوچھ لو لالچن جی سوامی جی جاننا چاہتے ہیں کیا آپ نے منتر کا پارٹ کیا تھا نہیں نہیں منتر کا پارٹ نہیں جو میں نے برہمنوں سے پارٹ کرانے کے لئے لکھا تھا برہمنوں سے جو پارٹ کرانے کے لئے لکھا تھا پارٹ پارٹ ابراہمنوں سے پارٹ کرانے کے لئے لکھاڑکے تھا میں جانچی کرایا کون سے پارٹ کریا درگا سنسوشی کا کون سے منتر سے سمپورت کر کے جو آپ نے منتر دیا آپ پیسے چالیس گولیاں دیا اور آپ نے ہامانے تھاگ لیا چالیس چار ہزار پین لے لیا دریب آدمی سے میرے پتا جی آپ چار کی وجہ پچاس لیلوس نے آپ کو سممان ہے ایسی کوئی بات نہیں پہلی بات ہو کہ پیسے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ اتنا کرتے ہیں لاکھوں لپی جمع کر کے آپ کے فراریوں میں سوار ہوتے ہیں لوگوں کا پیسہ آپ نے سارا گریب آدمی کو خون چوسا آپ نے غصے میں حلال چندی کوئی بات نہیں ابھی میں بولوں میری بات جائے گی کیا کہتے آپ آپ تو فراریوں پہ سوار کرتے ہیں اس میں کروز میں سوار کرتے ہیں پیسے ہم لوگوں کے چوس لیتے ہیں آپ بولیے انہوں نے جی ابھی میری بات جائے گی بلکل جائے گی آ رہی ہے آپ آج بولیے آپ پہلی بات ہے میں کبھی فراری میں بیٹھا ہی نہیں کیوں نہیں بیٹھا میں نے آپ کو دیکھا بیٹھے ہوئے ابھی آپ سنتو لو نا میرا لڑکا اور میں دو چیزیں ابھی میرا لڑکا کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں گرنانے کے لڑکے کیا کریں کس مگانے کے لڑکے کیا کریں آپ لوگوں کے لڑکوں کو پریجننٹ مومن کے لڑکوں کو پریجیڈنٹ بناتے ہیں اپنے لڑکے کو لوگ بھگوان کے نام پہ ٹھگی کرتے ہو ابھی آپ نے بول لیا لالچند جی ہم آپ سے نویدن کریں گے غصہ آپ کا سمجھا جا سکتا ہے لیکنی صحیح میں تلائیں جی سوامی جی ابھی آپ نے بول لیا پیتہ جی ایک میں آپ نے میرے سے ایک فوٹو منگائی اور پیسے منگائی اور دوبارہ پھر وہاں پیسے لیے پہلے دو سو ایک رویہ ڈیڈی منگایا پھر پیسے لیے پھر مجھے چینیس گولیاں دیری چار ہزار کی جاؤ آپ کو ارام ہو جائے گا آپ کو کسے نے سلو پویزننگ کی ہے ابھی آپ نے بول لیا پورا ہاں جی ابھی کل یہی پر سٹوڈیو میں آنا ان کے سامنے ابھی ہزاروں لکھوں لوگوں کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا یہ پرچی لے کر آنا آپ بھی آنا میں کہاں آنگا ڈلی آنگا میں اب آپ کہاں سے ہیں کہاں سے بول لیں میں ہشہر پنجاب سے بولنا یہ آپ کی پرچی کی دونوں طرف کی فوٹو مجھے ای میل کر دو آپ ابھی آپ ای میل کرالو اور میں ان کو پھر بتاؤں گا کیا کروگے آپ ابھی آپ سننے نہیں رہنا کوئی جی سن رہے مدھا ہے لالچن جی سن لیجئے پہلے آپ سن لو بتائیے لالچن جی آپ سن لیجئے سوامی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ پہلے سن لو دیان سے پہلا نمبر آیا ہے کہ میں نے جب بولا ہے کہ میں ٹھیک کرتا ہی نہیں مجھے پتا ہی نہیں میں ٹھیک کرتا آپ نے آپ ٹی بی میں دیتا ہے کہ میں فوٹو دیکھ کے ٹھیک کر دیتا ہوں کسی نے بولے میں نے ٹھیک کر دیتا ہوں آپ کے دو ہزار ایک میں ٹی بی میں آفتا ٹی بی میں وہ آفتا تھا کہ میں فوٹو دیکھ کر دیتا ہوں میں نے کبھی نہیں کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں نہیں یہ تو خیر پروچنوں میں بھی آپ نے کہا کہ آپ تصویریں آپ تصویر لے آئیے چلے لالچن جی کی بات کا جو نہیں نہیں میں نے کبھی نہیں کہا کسی کو میں نے ٹھیک کی ہے میں ٹھیک کروں گا آپ ٹھیک ہو بھی سکتے ہو نہیں بھی ہو سکتے ہو نہیں اگر آپ یہ کہتے تو لالچن جی چار آزار روپے کیوں دیتے چار آزار کس کو دیا ٹرسٹ کو دیا ہے وہ ڈسپینسری فری ہیں ہسپیٹل ہیں جب بردی چار کے آٹھ لے جاؤ چار کے کیا پرولم ہے لالچن جی چار کے آٹھ لے جانا یہ فری بان ڈسپینسری آپ دیکھو لاکھوں روپے کی روش دوئییں وہاں دے رہے ہیں فری لاکھوں روپے کی وہاں فری دوئی چلتی ہے ننکاری کلونی میں آپ آو وہاں چار جار کے آٹھ جار لے جانا تو میرے سے لے لے نا آپ آٹھ ہزار تو آپ پرچی مجھے بھیجو گے آپ نے وہ کیا ہی نہیں جو میں نے لکھا کیا کیوں نہیں کیا آپ کو پروخ دے دیتا ہوں جہاں سے پندت منگائے سب منگائے جہاں سے اس کے لئے جو پاس کے لئے سمجھ رہی جرور ہوتے ہیں ابھی آپ نے بول دیا ابھی مجھے ایک تو یہ ای میل کر دینا دونوں پر چکے دونوں طرف کا ابھی سب کے صاحب نے آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے تو سوچا ہی ہویا کہ یہ بول لیں سوامی جی سوچا نہیں ہے آپ پہلے دعویٰ کر رہے تھے میں اب دعویٰ ضرور بولوں گا کیونکہ آپ نے کیا تھا کہ انہوں نے پارٹ نہیں کروایا آپ نے کہا تھا انہوں نے پارٹ نہیں کروایا کہاں سے ہون سامگری لائے کہاں سے پندت آئے پندت خود کہیں گے میں نے وہ نہیں کیا میں اور کیا کہہ رہا ہوں پندت خود بولیں گے جس پندی سے کرایا پندت نے نہیں کیا میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ دوارے پارٹ کھراو پرمو کرپا کریں گے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ مت آنا میرے پاس میں یہاں سے آپ کا پارٹ کھرا دوں یہ تو لڑ رہے ہیں چار ہزار روپے ان کے گئے وہ ٹھیک بھی نہیں ہو چار جار کے تو بھی دیں گے چار جار کی کوئی دکت نہیں ہے چار ہزار سے میرے سے لینا تو پھر کیا بولے ہو آپ بھگوان کو آپ آکھڑو کے بھگوان کے آگے بھگوان نہیں کرتا ٹھیک آپ کو اور کر بھی سکتا ہے آپ خود کو بھگوان کر رہا نہیں بھگوان شیو کی بات کر رہا ہوں آپ بھگوان ہو میں بھگوان کا کتہ بھی نہیں ہوں کس نے بولا ہے میں بھگوان ہوں آپ نے کہا میں نے کبھی جندگی بھی نہیں بولا یہ آپ کے وہ بھگت ہیں جو آپ مجھ سے بہتر آپ کو جانتے ہیں یہ کسی کے بھی بھگت نہیں ہے یہ سکھائے ہوئے ہیں یہ کسی کے بھگت نہیں ہے ڈاکٹر سے بھی عام آدمی ایسے بات نہیں کرتا ماتہ بیتر سے بھی کرتا اور برہمنوں سے ہم ایسی بات کریں گے اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھگوان شیو نے پارٹ لکھا ہے اور آپ کر لو کہاں کے برہمنوں ناغ پال ہو کہاں کے برہمنوں آپ میں برہمن نہیں ہوں برہمنوں سے پارٹ کرانا تھا برہمنوں سے کرایا نہیں کرایا میرے پتا جی بہتر سال کی عمر میں میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کو برہمنوں بتائیں گے کہ ہم نے یہ پارٹ نہیں کیا جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا ہے اس کا آپ اس برہمن سے میری کل بات کرانا اچھا کل بات کرانا ہوں میں گیارہ سال بارہ سال پر پرانا میں برہمن دھونوں پرانہ نیا لے لینا کسی برامن سے وہ پاٹھ نہیں کیا پتہ جی آپ نے اب آپ بیعث ہی کیا جارہے ہو بیعث سے کوئی فیدہ نہیں آپ کو کیسے معلوم میں نے پاٹھ نہیں کیا مجھے معلوم میں نہیں کرایا جو لکھا ہے وہ نہیں کرایا آپ نے تو آپ بھگوان ہوئے نا اب آپ کہتے ہیں بھگوان نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں پاٹھ نہیں کرائے تو بھگوان ہوئے جو ابھی نہیں کیا تو بھگوان نے نہیں کیا میں کیا کروں بھی کر دیا تو مجھے کی پتہ نہیں کیا تو مجھے نہیں پتہ آپ جانی جان ہو کہ میں نے وہ پاٹھ نہیں کروایا برامنوں نے وہ پاٹھ نہیں کیا آپ کا چلے سوامی جی آپ کر رہے ہیں آپ گیانی دھیانی بھی نہیں بھگوان بھی نہیں لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پاٹھ نہیں کروایا چلے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کیا ہے سوامی جی کے لئے دیش کا آپ نے اکبار پر وگیاپن نکالا کہ آپ کو امریکہ کے نیو جرسی کی سینٹ سے سممان ملا ہے فرندہ ون کے سوامی بالیند نے امریکہ کے نیو جرسی لیجسلیچر کو ایمیل بھیجا امریکہ سے جواب آیا ایسے سوامی کے سممان کی کوئی جانکاری نہیں ہے مان لی جی کبھی کہیں پہنچ گئے ہوں گے اور کسی سے مالا پہن لی ہوگی کسی سے کوئی چادر اوڑ لی ہوگی تو اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ براک اوباما نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بھیج کر کے ان کو سممانت کیا اس طرح کی یہ تو ایک مس انفورمیشن ہے غلط انفورمیشن ہے جو کی لوگوں کو برگلائی آ جا رہا ہے کیا آپ کو نیو جرسی میں سممانت کیا گیا تھا یا یہ آپ نے جھوٹ بولا یہ مجھے سممان ملا وہ نیو جارک میں ملا نیو جرسی میں تو ملے ہی نہیں مجھے یہ جو بکس ہے اس کے اندر سیڈیٹ کی فوٹو ہے ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے اب اس کو دیان سے سنو وہاں کے پریجیڈنٹ نے حسطکسر کی یہ سینیٹ اوباما کی حسطکسر ہے اس پر سینیٹ کی پریجیڈنٹ ہے اچھا سینیٹ کے پریجیڈنٹ یہ دیکھو نا یہ جھوٹی ہے یہ تو سوامی بالندو نے سوامی بالندو کے بارے میں وردہ من سے پوچھو تھک بند ہے کہتا ہے کتنے کو تھک گیا یہ سینیٹ کی فوٹو ہے ہم دکھا دیتے ہیں اور ایک اور سنو یہ لو یہ آپ کو نیو یورک میں ملا سممان یہ لو یہ منٹو منٹ ہے آپ کو فون آیا بمبے سے دون رہے ہو کلکتہ میں نیو جرسی میں تھوڑی ملا ہے یہ نیو یارک میں ملا ہے یہ سارا ایک ایک منٹ منٹو منٹ ہے یہ یہ دیکھ لینا یہ پڑھو اس کو سارے کو یہ پہلے منٹو منٹ پڑھو کہ یہ جھوٹ ہے جی جی بالندو سوامی نے جو ایمیل بھیجا جھوٹ بھیج دیا وہ تو ٹھک ہے اس کو وردہ من کے سنت کہہ رہے ہیں وہاں اس کو بولو بلندر سوامی کے بارے میں کیا جانتی ہو یہ فونوں پھر کبھی کر لیں گے نہیں نہیں ابھی میں بات کرتا ہوں آپ تو اپنی بات کریں اس میں پہلی نمبر یہ ٹھک آدمی ہے انٹرنیٹ سے اس نے کئیوں کو ٹھک ہے یہ وہاں کا سنت بہت بڑا وہ کہہ رہا ہے کہتے ہیں یہ تو بڑا لوٹ کیا بڑے لوگوں کو اس کی ریپورٹیں ہیں تھانے میں وہاں پر کہتے ہیں اس کو تو آدمی اس سے نہیں مانتے یہ انٹرنیٹ کے دورا بلیک میلنگ کرتا ہے ابھی میں آپ کے بات کرتا ہوں ہم آپ کی بہامناوں کا سمان کرتے ہیں لیکن مجھے ایک بات پر آشچہ رہو رائے سوامی جی آپ سوامی ہیں آپ کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کے تمام بھقت ہیں آپ کو سرٹیفیکٹ ساتھ میں لے کے گھومنا پڑ رہا ہے میں تھوڑی لائیا ہوں یہ تو ورمہ جی لے آئے ہیں دکھانے کے لئے پروف دکھانے کے لئے مجھے آپ کو دکھانے کے لئے یہ لائے ہیں میں نہیں لائیا مجھے نہیں معلوم اس کا جو انہوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا تو انہوں نے سرما جی نے بولا کہ آپ سرٹیفیٹ لے جاؤ وہاں پر اگر یہ سچا ہے تو وہ سرٹیفیٹ لے کر آئے ہیں چلی اگلا سوال دیش کا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے سوامی جی دبو تھلا کی سیشن سکورٹ میں آپ کے خلاف معاملہ چل رہا ہے تو ہم نے ضرورت اس کے دائر کی اور ریزن یہ تھا کہ ان کی اوبجیکشنی کمپلینٹ ہے ہم نے موگ کی تھی یہ اس کا آرڈر ہے کوٹ نے اس کے اندر انڈر سیکشن ٹوزیرو ٹو کے اندر کاربائی کرتے ہیں پولس کو یہ ریفر کیا کہ آپ اس کی کاغنیزنس لیں اور ان کے جو شارجز لگیں اس کی انکوائیری اروپ ہے کہ آپ نے گروگرند صاحب کا غلط استعمال کیا کہتے ہیں کہ سورے بنشی ہیں گرو دیو گرو دیو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ امار سوامی اور اپنے آپ کو سکسیسر یہ شو کرتے ہیں پربو شری رام کے ٹیم سکھ گرو شری گرو گوبین صاحب جن کے تو پلس انہوں نے گرو بانی کے جو شبد ہیں گرو گراند صاحب جی سے اٹھا کر کے ان کا ریفرنس دیا ہے لیکن گرو گراند صاحب کے ساتھ ان کے شبد جنے ملتے ہیں اور انہوں نے سلک میڑ شبد کریٹ کی ہیں یا گرو بانی کے جو شبدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہیں یہ بھی آروح ہے کہ آپ نے سکھوں کی بھابناؤں سے کھلوار کیا سوامی جی آپ آچار بالندو کا بتا رہے تھے کہ ان کے خلاف کافی معاملے درج ہے تو کپور ثلہ میں آپ کے خلاف بھی معاملہ درج ہے اور آپ اپنا آلہ کی گرانت لکھ رہے ہیں پہلی سمجھ لو بڑی سمجھنے والی بات ہے جی جی سمجھنا چاہتے ہیں یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اروڈ ونس والوں نے ہنمانگڑ میں جو پریجیڈنٹ ہے انہوں نے اروڈ ونس کا اتیاس لکھ ہے میری کتاب نہیں ہے یہ تو پربھوک رپا آپ ہی کی کتاب ہے اسی کا ونش دکھا رہے تھے جس کتاب کو دکھا رہا ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو سوری ونشی بتایا ہے پیتہ یہ آپ سنتے کیوں نہیں جو جس کتاب کو دکھا رہا ہے وہ اروڈ ونس کے پریجیڈنٹ نے اروڈ ونس کے اتیاس کے بارے میں لکھی ہے کتاب اس میں میرا جکر بھی کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں سوری ونشی ہوں بھگوان رام گروہ گونسنگ جی مہاراج انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں آپ کو سوری ونشی بتایا ہے میں سوری ونشی کا بتایا ہے جو چھتری ہیں میں چھتری ہوں جو بھی چھتری ہیں وہ سوری ونشی ہے نہیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے جو ہے بھگوان رام کا اپنے آپ کو سکسیسر بتایا کہ میں ارے بھئی جو بھی چھتری ہیں وہ سوری ونشی ہیں اچھا اسی آدھار پہ آپ شیو اور رام کا یہ انہوں نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا یہ کتاب میری نہیں ہے پہلے تو کتاب دیکھ لوں نہیں سوامی جی دوائی آپ نہیں دیتے آپ دعویٰ نہیں کرتے آپ گارنٹی نہیں دیتے آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیتے آپ سنو تیسی آپ ان کو یہ بلو کہ یہ جو پستک ہے یہ کتاب ہے یہ کسی نے لکھی ہے اور اوڑ ونس کے اتحاس لکھنے والوں نے لکھی ہے جو اور اوڑ ونس کا اتحاس لکھتے ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے کہ برمڈیسی کوار سوامی یعنی دوسروں کے لکھے میں پھنس گئے آپ جو شیو لکھے گئے اس کے چکر میں آپ پر سوال اٹھنے پڑے اور جو انہوں نے لکھا اس پر آپ کے خلاف کا پور تھلا میں معاملہ درد ہو گیا اس نے پرمان لکھا ہے کہ یہ بھگوان رام آگے ان کی سنتان آگے یہ آگے یہ آگے یہ گرون سنگ آگے یہ انہوں نے پوری بیڑی پیڑی کا لکھا ہے اس کتاب کے اندر تیانیہ بھگوان رام کی پیڑی کے ہیں جو بھی سورہ ونسی ہیں وہ بھگوان رام کی پیڑی میں ہیں جیسے کاشیپ ہے وہ رشی کاشیپ کے ہیں ایسے الگ الگ رشیوں کی سنتان ہیں ہم سب سارے آپ کی جاتی کیا ہے کیا جاتی آپ کی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں تو خیر میری جاتی دھرم سب پترکار ہے اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی سوال کا ٹھیک جواب مجھے نہیں مل رہا مطلب میں خود میری خود کی آپ اس کے لئے ٹھیک جواب نہیں مل رہا کہ آپ پرسن جو ہے نا پرسن میرا پرسن تو بہت سیدھا ہے آپ پرسن بہت اچھا کر رہے ہو پر آپ تھوڑا سمجھ نہیں رہے میری بات کو یا میں سمجھانی پا رہا آج کمار سوامی سے ہم نے قریب پچاس سوال کیے وہ سوال جو دیش کمار سوامی سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن کمار سوامی نے کسی بھی سوال کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دیا جواب ہمیں سب کے ملے لیکن سیدھا سیدھا جواب نہیں ملا کمار سوامی نے کہا بھکتوں سے وہ پیسہ نہیں لیتے وہ کبھی کسی بیماری کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے دعویٰ شبت پر انہوں نے اپتی کی ہم نے کمار سوامی کو کچھ تصویریں دکھائیں کمار سوامی نے کہا تصویروں میں دکھنے والا جو شخص ہے وہ ان کا بیٹا نہیں ہے کچھ تصویروں میں انہوں نے مانا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کیا کمار سوامی سچ بول رہے ہیں کیا کمار سوامی کوئی سادو ہیں سنت ہیں یا ان کے پاس کوئی دوش شکتی ہے یا پھر یہ ہماری اور آپ کی طرح عام انسان ہے